موسیقی وزیرالہ پنجاب پرویز الہی عمران خان آمنے سامنے جنرل اٹائٹ باجبہ لڑائی کی وجہ بن گئے ایک نے جنرل باجبہ کو ہیرو دوسرے نے زیرو قرار دے دیا اب پنجاب اسمبلی کا کیا ہوگا آنے والے جمعے کے بعد پرویز الہی وزیرالہ ہوں گے یا نہیں اس کے پر بات کریں گے اس کے لئے بات کریں گے پاکستان میں دہشتگردی کی حالیہ لہر بنو میں دہشتگردوں نے سی ٹی ٹی پر قبضہ کر لیا میران شاہ میں خود کچھ دھماکہ وفاقی اور صوبائی حکومت بے بس کے پی میں دہشتگردی کے بڑھتے واقعات اہم گفتگو کریں گے سابق دی جی آئی ایس آئی لیفٹینن جنرل ریٹائر جعوید اشرف قاضی صاحب ہم آج ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہوں گے اس کے لئے بات کریں گے توشہ خانہ انیس سو سینٹالیس تک پہنچ گیا لہور ہائی کورٹ کا بڑا حکم قائد آزم سے لے کر شہباز شریف تک توشہ خانہ تحائف کا تمام ریکارڈ طلب کر لیا گیا کلاس صاحب سب سب سے پہلے جو سیاسی صورتحال ہے اس کی بات کرتے ہیں اور یہ ویسے ایکسپیکٹڈ تھا بہت دفعہ یہ پروگرام میں بھی بات ہوئی بہت سارے لوگوں کا بھی یہ تجزیہ تھا کہ پرویز الہی اسمبلیاں نہیں توڑیں گے ابھی اسمبلیاں توڑیں گے کی نہیں توڑیں گے سب سے پہلے جو ایک ان کا بہت بڑا اختلاف سامنے آیا ہے جس پر انہوں نے کہا ہے کہ اگر دوبارہ تنقید کی گئی جنرل ریٹائر باجوا پہ تو میں اور میری پوری پارٹی جو ہیں وہ پی ٹی آئ یا اس تنقید کرنے والے کے گینس کرنے گے پھر بھی عمران خان صاحب نے آج دوبارہ تنقید کرنے گے انہوں نے کہا ہماری حکومت کو چینج انہوں نے کیا ہے گرائے انہوں نے تو اس طرح کی سیچوئیشن میں یہ بلی تھیلے سے باہر آگئی ہے بلی تو چھوٹی سی چیزیں لگتے ہیں کوئی باغڑ بلہ نکلا ہے کوئی اس بوری میں سے نکلا ہے باغڑ بلہ اور بوری توڑ کے وہ کہتے ہیں نا پھاڑ کے اس کو کہتے ہیں کفن پھاڑ کے جو مردہ بولے تو بولے دو تین چیزیں ہیں ویسے بڑی انٹرسٹنگ کیسے بدل گئی ہیں انہوں نے اپنے اپنے جرنلز بانٹ لی ہیں انہوں نے وہ کرنے کے لیے انہوں نے عمران خان صاحب نے ان کو جرنل باجوا صاحب کا انہوں نے کہا یہ میرے حوالے کر دیں میں ان کا اکاؤنٹو بلیٹی کروں گا ور بل جو اکاؤنٹو بلیٹی اور یہ میرا یہ مسئلہ ہے میرا فیلڈ ہے تو میں ان کے ساتھ نہیں بیڑھ لوں گا وہ یہ کہہ رہے ہیں نا تقریبا تو ان کو ان سے کہتے ہیں وہاں سے جنرل باجوا صاحب سے تو یہ چودری پرویز علیہ صاحب جو ہیں انہوں نے جنرل فائز صاحب کو پکڑ لیا ہے اب ذرا اب اس میں تھوڑی ایرنی دیکھیں سیچویشن دیکھیں ستم گری دیکھیں ذرا کہ جنرل فائز جو ہیں وہ دارلنگ تھے عمران خان صاح صاحب کے ہیں یا ہیں ابھی بھی ہیں صاحب زہرے اور جنرل باجوا صاحب جو ہیں وہ ڈارلنگ ہے پرویز علیہ صاحب کے اب دون انہوں نے آ کے آ کے جنرل باجوا صاحب کی انہوں نے ان کا کچھا چھٹا جو تھا وہ کھولا عمران خان صاحب نے اور پرویز علیہ صاحب نے جنرل فائز کا چھٹا آ کے آ کے کچھا چھٹا کھولا ہے سو مجھے تو سام ٹائم لگتے ہیں شاید عمران خان صاحب اور پرویز علیہ صاحب نے بیٹھ کے طائق کر لیں کہ بھائی صاحب آپ اپنے جنرل صاح کے ساتھ جو بات چیت کرنی آپ فرما لیں جو ہمیں آ رہے ہماری شکیتیں ہم کر لیں گے سو دونوں سائیڈز پوری ہو جائیں گی میں بھی آپ کو منع کرتا رہوں گا آپ بھی مجھے منع کرتے رہے گا لیکن آپ نے کرنی اپنی مرضی والا حصاب ہے وہ کرتے رہے عمران خان صاحب نے کہا ہے وہاں گے چودی پرویز اللہ حصاب کی اپنی مرضی اپنی پارٹی اپنا پانٹ اوی مجھے کیا میں تو بات کروں گا جنرل باجوے پہ اب یہ جنرل فیض کو کیوں ہٹ کر رہے ہیں اس لیے ہٹ کر رہے ہیں جی آپ آپ جو ہیں میرے فیوریٹ اس کو جنرل کو جو ہے وہ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آلٹیمیٹری ہو is the loser اس میں نہ عمران خان صاحب لوز کر رہے ہیں نہ پرویز اللہ حصاب لوز کر رہے ہیں لوز وہ لو کر رہے ہیں جنہوں نے پچھلے کچھ چھ سال میں اس ملک کو منج کیا ہے چلایا ہے اور اس کی انہوں نے بلکہ ان کو اڈاپٹ کیا ہوا تھے میں نہیں کہہ رہا کہ چھوڑھر پرویج علی صاحب نے آپ کو یاد ہو کہ مہر بخاری صاحب کے پروگرام میں کہا تھا انہوں نے بات کیا تھے اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جناب کہ یہ جو ہیں انہوں نیپیز بدلنے کا کام تھا اور نیپیز بھی بڑی مہنگی ہو گئی ہیں وہ ہی تھا سو اس وقت یہ جنرل فائز جو تھے وہ ہی واس کالنگ دا شارٹ بینگ ڈی جی آئی ایس ای اور ہی بینگ آرمی چیف وہ کر رہے تھے یہ فوج کی انسٹوشن کے لیے میرا خیال ہے اچھی خاصی امبیرسمنٹ ہو گی یہ وہ لوگ اس وقت نئی مینجمنٹ ہے یہ فوج میں یہ نئے چیف ہیں نئے انتظامیاں آئی ہیں اب ان کے لیے مسئلہ ہے بہت بڑا کہ یہ اس میں انہوں میں موجود آرمی چیف کی بات کر لیتے ہیں یہ تو کسی اس میں ٹاپ پوزیشن پر نہیں بیٹھے تھے نہ یہ اس وقت کوئی ڈی جی آئی ایس ای بیٹھے تھے نہ یا کور کمانڈر پنڈی بیٹھے تھے نہ ڈی جی ایم میں بیٹھے تھے میں ابھی کی بات کر رہا ہوں مطلب یہ تیل ریسنٹلی کی بات کر رہا ہوں انہیں تو اپنے تھے انہوں نے جنرل باجوہ صاحب نے کھڑے لائن لگایا ہوا تھا بلکہ انہوں کو تو آرمی چیف بھی نہیں بنوانا چاہ رہے تھے آخری لمحے تک وہ بارگین کرتے رہے اپنا ڈول ڈالتے رہے کہ مجھے ایکسٹینشن د ساری چیزیں جنرل باجوہ صاحب وہ کرتے رہے اب یہ لوگ جو ہیں یہ مجودہ ہے اس میں بیٹھ اسٹیویشمنٹ اب ان کے لئے انبیریسمنٹ ہے کہ ہمارے جو دو سیاں تیل ریسنٹلی کالپرسوں تک ایک ہفتہ پہلے تک ایک چیف تھا دوسرے ہمارے دی جی آئی اے صحیح تھے کچھ اس کے ایک سال چلے پہلے چلے جائے یا کور کمانڈر تھے ان کے حوالے سے اتنی بڑی خوفناک انکشافات جو ہیں اور کلاس صاحب دو تین چیزیں ہیں جو اس سے ب� بڑی آبویس ہو رہی ہیں ایک تو یہ کہ فوج سیاست میں مکمل طور پر کردار ادا کرتی رہی ہے وہ ٹائم لائنز وہ ڈیٹس جو وہ دیتے رہے اس سے کانٹرڈکٹ کرتی ہیں کیونکہ جو پرویزلائی کہتے ہیں کہ مجھے باجوہ صاحب نے کہا تو اس ٹائم سے تو پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بے دخل ہو گئے تھے سیاست سے بٹ یہ بات اس کے اگینس جاتی ہے اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ یہ سیاسی کردار فوج ادا کرتی رہی ہے یہ اس چیز کی انڈورسمنٹ ہے بلکہ فوج کے ا اپنے اندر جو ڈیوائیڈ ہے یہ اس کو بہت زیادہ تو یہ انڈورسمنٹ تو بہت زیادہ طریقے سے سامنے آ رہی ہے اچھا ایک خبر ابھی سامنے آ رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے اگینس جو ہے وہ پنجاب میں جمع کرا دی گئی ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ نمبرز پورے ہونے کے بعد یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ نمبرز ہمارے پورے امران نظیر صاحب کا یہ بیان ہے اور یہ وزیرال پنجاب کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کرائی گئی ہے تو اب ان دی گیون سیناریو جب ایک طرف جو ہے وہ پرویز الہی ڈانڈو لگ رہے ہیں کہ میں نہیں اسمبلیاں توڑتا دوسری طرف جو ہے وہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں جنرلز ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں تیسری طرف یہ ہے کہ کچھ ملاقاتوں کا بھی سن رہے ہیں چوری شجاعت بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں آنسف زرداری بھی رول پلے کر رہے ہیں اب یہ تحریک عدم اعتماد تو یہ کیا سیچو ہوگا میرا خیال جی ہے کہ طریقہ عدم اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ مرضی ہے دو تین مہینے یہ اس میں سے نکال لیں گے اور عمران خان صاحب کال کو کہہ سکتے ہیں جناب کہ میں تو اسمبلیاں توڑنے جا رہا تھا تو انہوں نے جناب طریقہ عدم اعتماد جو انہا پیش کر دے سو پرویز الہی اسٹے از وزیر اعلیٰ کے طور پر اگر جلدی کاؤنٹنگ وہ نہیں کراتے اسمبلیاں وہ نہیں توڑ سکتے مقصد تو یہ نے تیس کو اسمبلیاں نہ توڑ سکے اور سروائیو کارج ہیں عمران خ جا آپ چاہیے حالانکہ میرا یہ خیال انہیں بلاف کال کر لینا چاہیے تھا کہ دو چار لوگ کہہ رہے تھے نا کہ ٹھیک ہے اسمبلی توڑیں آپ بالکل توڑیں جا ہم الیکشن کر رہے تھے میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اسمبلی توڑنے دینی چاہیے تھی مشکل ہو جادہ پرویز الہی صاحب نے بھی نہیں توڑنی تھی وہ بڑی انہوں نے جس طرح کی پوزیشن لیے انہوں نے اور اس کے بعد وہ اس میں کہہ رہے تھے کہ جب وہاں پہ تقریر ہو رہی تھی تو انہوں نے تقریر کے وقت کوئی انہوں نے بات نہیں کی بعد میں بھی گھنٹا بیٹھے رہے ہیں کوئی بات نہیں کی پھر کوئی ان کو کہیں سے فون ہے میں ان کو سن رہا تھا یہ جو ہوگا فواد چودری صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی پوزیشن یہ بڑا سٹرینج تھا انہوں نے بدل لیے آپ عمران خان صاحب کیسے فون کر سکتے ہیں کہ پنجاب میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پوری کیابنٹ بیٹھی ہوئی ہے ان کو وہاں پہ ان کے مزے لگے ہوئے ہیں وہاں کول ہیں سیکیورٹیز ہیں کھانے چال رہے ہیں اس وقت بڑے لمبے قسم کے وہاں پہ میں آپ کو بتوں بلکہ اس وقت پورے ازلاب میں پاکستان میں ایم پیز جو ہیں یہ پنجاب میں اپنی مرضی کے نوکریں لے رہے ہیں فنڈز لے رہے ہیں پیسے لے رہے ہیں اس وقت تو مال چال رہا ہے سارے کا سارا اس وقت تو آپ کا خیال ہے اسمبلی توڑوا کے سارے کے سارے ایم پی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایم پی نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں آکے توڑ رہے ہیں دوسرا کے پی اپنی ٹوڑتی تو چلو آپ کے پی کے ٹوڑتے ہیں وہاں پہ چلے جائیں تو یہ جو موو ہے یہ عمران خان کو فیدہ دے گی ان کو میرا یہ خیال ہے ان کو تھوڑا سا چودری صاحب کو اور عمران خان صاحب کو آپ سے مہاب بھارت لڑنے دینی چاہیے تھے دوڑا سا یہ دسٹنس پہ بیٹھتے ہیں یہ چیز ذہن میں رکھیں یہ میرا یہ خیال ہے اگر ابھی بھی الیکشن ہارتے ہیں تو چھے مہینوں میں ان کے پاس کوئی ایسی کوئی چیز نہیں آنی اس کے پاس پی ڈی ای شریف صاحب آ جائیں کوئی بہت بہت چمتکار دکھا دیں گے چمتکار کوئی نواز شریف صاحب گفتگو سے نہیں ہونا چمتکار آپ کی پرفارمنس سے ہونے پیٹرول ڈیزل آپ کی اکانومی آپ کا ڈالر ان سے ہونے ان کا آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے تو پنجاب میں ان کو بینیفیٹ ہوگا اور اس کو وہ ایک سپلائٹ کریں گے سوہ کر انہوں نے یہ وہاں پہ اس کو شامل کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ عمران خان صاحب یہ چاہیں گے تاکہ میری وہ جو فیس سویں گے میں تو کہہ س تلوار بھی ہے گھوڑا بھی ہے میدان بھی ہے ٹرائی کر لیں آپ ان کو توڑنے دیں اسمبلی جو کہ چودری پرویج علی صاحب کے بہت بڑے سٹیکس ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ڈیڑھ سوارو پی اے کے قریب تو انہوں نے وہاں پہ گجرات میں بھیجا ہویا اپنے اس کے علاوہ بہت سارے کھانچیں چال رہے ہیں وہاں پہ باتیں آ رہی ہیں سٹوریز آ رہی ہیں جو بتاتے ہوئے بندے در لگتا ہے کہ ہم تو بزدار صاحب کو رو رہے تھے کوئی میرا دوست بتا رہا تھا کہ وہاں پہ تو ٹرانسفر پوسٹنگ میں فراغ ہوگی صاحبہ منیکاز گجرز ان کی باتیں ہوتی تھیں مطلب ہے کوئی تین تین مہینے چار چار مہینے کے لیے ڈی سی لگتے تھے ڈی پیوز لگتے تھے ان کی پریسز لگتی تھیں یہاں تو کہتا ہے دیہاری دیہاریں لگ رہی ہیں ڈیلی بنیادوں پہ کام ہو رہا ہے سو ان کے فینانشل سٹیکس اتنے بڑے ہیں لیو آلون کے بہت ساری چیزیں آپ کو آپ کو دکھا سکتے ہیں کوئی ڈاک امران خان کیا چودری پرویز علیہ السلام دس امران خان صاحب کو اچھا کلاس صاحب ہمیں بریک کی طرف جانا ہے کوئی ایک کومنٹ کیجئے گا کہ مونے سلاحی کا اس ماریج آف کنینینس میں کیا کردار ہے وہ کس طرف ہیں ان کی کیوں رائے مختلف ہوتی ہے پرویز علیہ السلام سے یہ گھڈ کپ بیٹ کپ ہر گھر میں الحمدللہ یہ گھڈ کپ بیٹ کپ آپ کو چاہیے ہر فیملی میں چاہیے ہوتے آپ کو بلاوالا اور وہاں پہ بلاوالا زرداری صاحب گھڈ کپ اور نواز ش شہباز شریف وہ کھیلتے تھے پھر وہاں پہ مریم نواز صاحبہ اور پھر حمزہ شہباز کھیلتے تھے انہوں نے ماشاءاللہ اپنے گھر میں انہوں نے اپنا بیٹے کو پیدا کر لیا کہ آپ آئیں جنب آپ میرے ساتھ گوڈ کپ بیٹ کپ کھیلیں اور قوم وہی بات ہے وہ ناشتی رہے گی کہ ایک سیڈ پہ باپ کھڑا ہے دوسرے پہ بیٹا کھڑا ہے اور دونوں گھر میں اکٹھے بھی رہے ہیں اچھا لوگ کہیں کہ یہ اپنینین ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں یہ اپ ہے وہ بات ہے وہ مانجنگ کھڑا ہے اور اس قوم کو داد دیں میں سے میں داد دینا چاہتا ہوں اس قوم کے فیصلے پتے کون کر رہے ہیں چودری شجاعت صاحب کا بیٹا صالق حسین کر رہے ہیں وہ ادھر زرداری صاحب اور شریفوں کے ساتھ بھاگ دوڑکا رہے ہیں ادھر مونے صلی صاحب ہیں وہ جناب بھاگ دوڑکا رہے ہیں عمران خان کے ساتھ عمران خان صاحب اور شباز شریف صاحب اتنے برسوں کی پولیٹک سے بعد محتاج بتے کس کے ہو گئے ہیں چودری صالق صاحب کے اور م انہوں نے یہاں پہ پوری پی ڈی ایم کو ہی جائے کر لیا سارا اور پوری پی ڈی ایم نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب مریم زردارین کمپنی وہ چودری شجاہ صاحب کے منع ترلے ان کا گوڑے شوڑے ان کا مساج بگرہ کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں ادھر دیکھیں جناب تو مونے صلی صاحب میں احمد رہا ہوں ان کے سو ہم باڑے پورے ہوئے وہ امران خان صاحب وہ ماچو جو امریکہ سے نہیں ڈڑے جو یورپ سے نہیں ڈڑے وہ دنیا سے نہیں ڈڑے وہ جنرل باجوا سے نہیں ڈڑے وہ کسی سے نہیں ڈڑے آج کر ان کو میریٹ کارہ ان کا رہی ہے یا خان صاحب جو بک..." مینجہ کارہ رہا ہوں۔ اس کو مونے صلی اللہ کے لیے ہیں But اونے صلی اللہ صلی اللہ، ہر کو یہ سمجھ رہا ہے میں سو اس کو میریٹ کارہا رہا ہوں میں بڑا خیلالی ہوں میں بڑی چیز ہوں میں میریٹ کارہا رہا ہوں لیکن یہکہ کریں گے جو جو کسی کے نام میں مرک وقت یہ سلام پاکستانی میسی ہے؟ کیا کہ وہ دوسرا جو تھا اس کا امباپے امباپے پاکستانی سیاست کے امباپے اور میسی جو ہیں میسی ہے اس وقت ایک چودری سالک حسین ہے اور ایک مونے سلائی ہے جنہوں نے آگے لگایا ہے پورے ملک کو عمران خان و زرداری کو یہ دونوں پلیئرز ہیں نا یہ پاکستانی 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 کے یہ ہیں جناب علی بڑی زبدست آپ نے دونوں کے نمبر دس جو ہے وہ ان کے جو نمبرز ہیں وہ بڑی زبدست آپ نے ایک کمپیرزن راہ کیا جا کلا سب بریک کا وقت ہو رہا ہے بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان میں دہشتگردی کی حالیہ لہر اور اس پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق دی جی آئی ایس آئی لیفٹ ان جنرل ریٹائیڈ جاوید اشرف کالی صاحب ان سے خصوصی گفتگو کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گے ویلکم بیک اور ہم بات کریں گے یہ جو حالیہ انفرشنیٹ دہشتگردی کی نئی لہر ہے اسپیشلی کے پی میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں خصوصی گیسٹ ہیں ہمارے جنرل ٹائٹ جاوید اشرف کالی فارمر ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہ چکے ہیں اسلام علیکم سر آپ کو ویلکم کریں گے شو پر جی والیکم سلام اچھو جنرل صاحب یہ جو بننو میں تمام تر سیچویشن ہے آپ یقیناً فالو کر رہے ہوں گے آپ فارمر ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ جو حالات اور واقعات رونما ہو رہے ہیں اسپیشلی کے پی میں جی میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ طالبان جو ہے وہ اپنا ریوائیول کر رہے ہیں خاص کر کے پی کے میں فینس کو کئی جگہ سے انہوں نے اکھاڑا ہے اور انٹر ہوئے ہیں اور اس کے بعد کئی جگہ پہ دہشتگردی کے واقعات لگاتار ہو رہے ہیں پچھلے چند مہینوں سے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے جس میں انہوں نے آرمڈ فورسز کے لوگوں کو ہوسٹیج کر لیا ہے وہاں پہ سی ٹی ڈی جو کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ ہے ان کے آفیس پہ اٹیک کر کے ان کے بندوں کو ہوسٹیج کر لیا ہے یہ اپنی ایک طرح کی کچھ تو اپنے وہاں سے ساتھیوں کو چھڑایا انہوں نے جو وہاں پہ کہتے اور کچھ وہ یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ ادھر آگے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈرار دمکا کے تو وہ اپنی رٹ قائم کر سکے تو اس کا علاج ایک ہی ہے کہ آپ ان دہشتگردوں کے ساتھ کبھی بھی نگوشیشن کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے ان کو آپ کو ایکشن کرنا پڑے گا اور الیمنیٹ کرنا پڑے گا آپ ایز ای سیلف ریسپیکٹنگ نیشن کھڑے نہیں ہو سکتے اگر آپ دہشتگردوں کو یہ اجازت دے دیں کہ وہ جہاں اور جب مرضی ہے اپنی دہشتگردی کریں ہماری زمین پر تو یہ بننو کا واقعہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور جو آخری خبریں آئی ہیں وہ بہت اچھی ہیں کہ ایس ایس جی نے ایکشن کر کے تو ان کو ختم کر دیا ہے تو اب وہ آہ سارا معاملہ ختم ہو گیا ہے ڈیٹیلز ابھی آنی رہتی ہیں کہ کتنی کیوٹیز ہوئی ہیں اند سو آن وہ آہستہ آہستہ آ رہی ہیں جنرل صاحب آپ نے جن سے ابھی رابیہ نے کہا میں نے بھی بہت سارا آپ کا یہ فالو کیا ہوئے سر پارلیمنٹ میں رہے ہیں آپ منیسٹر رہے ہیں بڑی اہم پوزیشن بھٹو صاحب اگر ڈی جی آئی اے صحیح رہے ہیں اس سے پہلے بھی فوج میں بڑے آپ اہم اداروں پہ رہے ہیں بڑا ایکٹیو رول آپ نے پلے کیا ہے پاکستانی پولٹیکس میں بھی اور ملٹری سائٹ پہ بھی تو کیا آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے وہاں پہ جو بار لگائی ہوئی تھی اس کو انہوں نے وہ کاٹا کاٹ کے اندر آگے اور اتنے اندر آگے بنو تک پہنچ گئے تو ہماری فورسز جو ہیں یہ ہماری کمانڈ جو پچھلی رہی ہے یہ تھوڑے سے ریلیکس ہو گئے تھے کمپلینسٹ ہو گئے تھے کہ چلیں جی اب اب تو کچھ نہیں ہو رہا بس وہ ٹیررزم کنٹرول میں آ گیا ہے تو نتھنگ is happening تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ ہماری جو اس وقت کی قیادہ تھی پچھلی کی میں بات کر رہا ہوں وہ سیاست میں پڑھ گئے تھے پولٹیکس میں پڑھ گئے تھے لہٰذا وہ جو اصل کام تھے لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ نہیں ہو رہی تھی بارڈرز ہمارے ویک ہوئے اور وہ اندر آئے ہیں اور اتنی بڑی وہ کاروائیاں کر رہے ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو پارشلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کافی فیکٹرز ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہماری پولیسی جو ہے وہ شاید اتنی سخت پولیسی نہیں رہی ہم نے نرم پولیسی ایڈاپٹ کی کیونکہ بارڈ تو کسی صورت میں ہمیں ان کو کھارنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی بارڈ کو جب ہم پیٹرول بھی کر رہے تھے وہاں پہ ہماری چوکیاں بھی قائم ہیں تو یہ کس طرح ہو گیا کہ انہوں نے اکھار کے اور وہ اندر آ گئے اور اندر آ کے پھر پھیل گئے تو یہ اندر کوئی ابھی کوئی لیٹسٹ وہ نہیں آئے ہیں بلکہ کچھ دیر سے وہ یہ کام کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے ریفیوجیز کی گارب میں بھی وہ اندر آ کے اور پھر اپنے پرانے علاقوں میں جاتے رہے ہیں تو انہوں نے اپنی پناہ گائیں بنا لی ہیں اب ان کو پھر دوبارہ نئے سیرے سے ایکشن کر کے یہاں سے نکالنا پڑے گا اور صرف نکالنا ہی نہیں پڑے گا بلکہ جو دہشت گرمی دردی میں انوالڈ ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا تاکہ روز روز وہی لوگ دوبارہ ہمارے ملک میں آ کے ہمارے عوام کو نامانے جنرل صاحب آپ کو یاد ہوگا سر ہمارا ایک نیریٹیو رہا ہے پاکستان کا ایک پلیس ہی رہی ہے بڑی طالبان نے پچھلے سال آگاست میں انہیں ٹو ٹیک آور کیا تو سب سے زیادہ خوشیاں پاکستان میں منائی گئی تھی سر then what happened کہ سار اس کا مطلب ہے یہ ویسٹرن بارڈر بھی ہمارا وہ آج محفوظ نہیں ہے کابل میں ہماری فرنڈلی حکومت ہے وہ بھی ہمارے کسی کام کی نہیں آ رہی تو ہمارے برسوں کے سٹریٹیجک جو ہم یہاں پہ ڈیپت کے نام پہ ہم نے پلیسی رکھی تھی تو یہ ساری کے ساری نقام نکلے سار پچھلے سال تھے ہم یہاں پہ خوشیاں منا رہے تھے کہ طالبان آ گئے بس اس کے بعد تو مسئلہ حل ہو گئے سر ہمارے میرے خیال بھے وہ خوشیاں شاید اتنی صحیح نہیں تھی کیونکہ طالبان کا اپنا ایجنڈہ ہے اور پھر اس میں بہت سے گروپس ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ حکانی گروپ جو ہے وہ پرو پاکستان ہے لیکن اس میں اور باقی بہت سے گروپ ہیں جو کہ شاید انٹی پاکستان ہے اور چونکہ یہ ایک کوئی اتنا مضبوط قسم کا آہ دارہ نہیں ہے وہاں پہ کابل میں ان کے اپنے اپنے ایجنڈہز ہیں اور وہاں پہ بھی سپلٹ ہے اور دوسرا پاکستان کے خلاف کچھ ریزنٹمنٹ یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کو ریکنگنائز نہیں کیا وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں ریکنگنائز کرو لیکن ہم نے ان کو ریکنگنائز اب تک نہیں کیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہمارے ٹی ٹی پی والے وہاں گئے تھے ہم ان کو کہتے رہے ہیں کہ بھئی ان کو یہاں سے آپ ختم کریں انہوں نے وہاں بیسس بنائے ہوئے ہیں جہاں سے وہ پاکستان میں ایکشن کرتے ہیں لیکن انہوں نے یہ بات ہماری نہیں مانی اور وہ ان کے ساتھ کچھ گروپس جو ہیں وہ الائنس میں ہیں تو اس لیے افغانستان کے ساتھ ہمارے آہ صحیح مینوں میں وہ دوستانہ تعلقات نہیں ہیں اوپر اوپر سے دوست ہیں لیکن بیچ میں ہمیں کافی نقصان پہچاتے ہیں اور خاص کر جو نارڈن الائنس کے لوگ وہاں پر موجود ہیں اور انہوں نے وہاں پہ پہ پہلے افغان آرمی میں تھے جو کہ آرمی ختم ہو گئی لیکن وہ لوگ تو موجود ہیں along with their weapons اور وہ جو ہے وہ اب ان میں طالبان میں شامل ہو گئے ہیں تو وہ تو پاکستان ہیٹرز ہیں اور انڈیا بھی ان کو جو اس طرح کے سچویشن آپ جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے بینجی بھٹو صاحب پرائم سٹر تھیں جنرل بابر انٹیریر منسٹر تھے دیکھ بہت بڑا واقعہ ہوا تھے اسلام آباد میں نینٹی تھری نینٹی فور میں سر جب کچھ یہ اسی طریقے کہ کوئی بہر سے کوئی ٹیرریسٹ آئے تھے اور انہوں نے آ کے اس کو جہاں بچوں کی بس جو تھی پشاور سے انہوں نے ہی جیک کر کے اسلام آباد لے آئے تھے بہت بڑا واقعہ ہے اس کا نینٹیز کا آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں نے کیسے ہینڈل کیا تھا سر اس وقت آپ بھی میرے گا ڈی جی تھے اور جنرل وحید کاکر صاحب تھے وہ آرمی چیف تھے سر میرا خیال ہے لوگ اس کو سننا چاہیں گے اپنے دور کا بہت بڑا واقعہ تھا how did you handle it سر جی میں آپ کو بتاتا ہوں نائنٹی تھری کا واقعہ ہے یہ ایک دن صبح صبح ہمیں خبر آئی کہ کچھ افغانیوں نے سکول کے بچوں کی ایک بس کو پشاور سے اغوا کر کے اسلام آباد لے آئے ہیں وہ famous ڈی چاک میں لا کے انہوں نے کھڑی کر دی اور ڈیمانڈز دینی شروع کر دی تو جنرل بابر جو کہ انٹیریر منیچر تھے اس وقت انہوں نے میرے ساتھ بات کی اور میرے ایک برگیڈیر برگیڈیر مجید جو کہ famous ہاکی والے برگیڈیر امیدی کے چھوٹے بھائی تھے تو ان کو برگیڈیر مجید کو ساتھ لے کر وہ گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ باتچیت کی نیگوشیٹ کیا کیونکہ اس بس میں بچیاں بھی تھیں اور لیڈی ٹیچرز بھی تھیں تو ان کو طالبان کو انہوں نے اپنے پختون ہونے کا وہ کیا باتچیت یاد دلائی اور کہا کہ عورتوں کے ساتھ ایسے نہیں کرتے عورتوں کو رہا کر دو تو انہوں نے اس شرط پہ پھر عورتوں کو چھوڑ دیا کہ ہمیں embassy جانے کی اجازت دی جائے تو عورتیں تو رہا ہو گئیں بس کو جو ہے وہ لے کر تو افغان embassy میں آگئے جہاں ان کو اتر کے تو کمرے میں جانے کی اجازت دی گئی یا انہوں نے بچوں کو ایک کمرے میں زمین پہ بٹھا دیا اور کرسی رکھ کے ایک ان میں سے ڈیب دہشتگرد بچوں کے سامنے گن لے کر بیٹھ گیا دو دہشتگرد جو تھے وہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھ گئے اور وہاں پر انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ ہم باری باری ڈیوٹی دیں گے اور یہاں ہی سوئیں گے اور نیگوشیٹ کریں گے اب تو ہم نے ایک ٹیم بنا دی بلکہ یہ ٹیم بنانے سے پہلے ہوا یہ کہ مجھے جنرل وحید صاحب جو کہ ہمارے چیف تھے انہوں نے کہا کہ آپ یہ سیچویشن کو ہینڈل کریں لیکن اس دوران بینظیر بٹھو صاحبہ نے ایک کانفرنس بلا دی تو آرمی نے کور کمانڈر پنڈی اور ڈی جی ایم آئی کو بیج دیا مجھے اسسٹ کرنے کے لیے اور ہم تینوں کانفرنس اٹینڈ کرنے گئے جو بینظیر صاحبہ نے خود پر ضائع کی اور جنرل بابر بھی اس میں موجود تھے جی تو وہاں پہ یہ ڈسکس ہوا کہ ان کے ساتھ نگوشیٹ کیا جائے یا ایکشن کیا جائے تو میں ایکشن کے لیے تھا میں کہتا تھا کہ یہ اگر نگوشیٹ کر کے ان کو کچھ بھی ذرا بھی کنسیشن دے کر چھوڑا گیا تو یہ دوبارہ دوبارہ آئی جیکنگ ہوگی ہمیں ایران والا رستہ اڈاپٹ کرنا چاہیے ایران میں انہوں نے ایک آئی جیکنگ کی تھی ایرانین نے سٹوم کر کے ساروں کو قتل کر دیا ختم کر دیا اور اس کے بعد دوبارہ یہ انہوں نے ایران کا رخ نہیں کیا لیکن ہمیں انہوں نے سافٹ ٹارگٹ سمجھ کے یہاں پہ آگئے اور وہ نگوشیٹ کر رہے ہیں تو میں نے کہا اگر ہم یہ بات مان گئے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ کل کو پھر یہ نگوشیٹ نہیں ہوگی آئی جیکنگ تو بنظیر صاحبہ نے میرے ساتھ اگری کیا اور ڈی جی ایم آئی اور کور کمانڈر اور جنل بابر تینوں وہ یہ کہتے تھے کہ جی اگر ہم نے ایکشن کیا تو بچوں کو نقصان پہنچنے کا ڈھار ہے پھر کون ذمہ لے گا تو بنظیر صاحبہ نے کہا کہ میں ذمہ لوں گی میں پرائی منسٹر ہوں میں ایکشن آرڈر کر رہی ہوں تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے کہا کہ جنل صاحب آپ چارج لیں اس آپریشن کا اور آپ اس کو ختم کروائیں آئی جیکنگ کو تو میں نے پھر جنل وحید صاحب سے بات کی ان کو سارا آوال بتایا تو انہوں نے کور کمانڈر صاحب اور ڈی جی ایم آئی کو واپس بلا لیا اور مجھے کہا کہ آپ اولی سولی ان چارج ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے ایک سیکشن کمانڈرز کا چاہیے تو ایس ایس جی کا ایک سیکشن انہوں نے فوراً اسلام آباد بھیجا تو وہ آ کر لینڈ ادھر کیے اور مجھے انہوں نے رپورٹ کی اب ہم نے جو سیچویشن تھی وہ یہ تھی کہ ایک آئی جا کر ایک کمرے میں تھا بچوں کے سامنے بیٹھا ہوا تھا گان لے کر دو دوسرے کمرے میں تھے تو ان کے ساتھ نیگوشیشن کے لیے میں نے ٹاسک کیا جنرل افتہار شاہ ہوتے تھے میرے ڈیپوٹی تھے اور وہی برگیڈر مجید کو تو یہ دونوں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا شروع ہو گئے انہوں نے کہا جی ہمیں ہیلیکاپٹر دیں پھر انہوں نے کہا جی ہمیں وان یا ٹین ملین ڈالرز دیں جی اور ساتھ انہوں نے کہا ہمیں ایک ہائی لیول کا ہوسٹیج چاہیے جس کو ہم ساتھ لے کر جائیں گے اور افغانستان جا کر ریلیز کریں گے تو جل بابر نے والنٹیئر کیا کہ میں ہوسٹیج بنتا ہوں جی تو میں نے بنظیر صاحبہ کو فون کر کے کہا جی یہ بات غلط ہو جائے گی کہ پاکستان کا انٹیریر منسٹر ہوسٹیج ہو گیا ہے بنظیر صاحبہ اگریڈ انہوں نے بابر صاحب کو کہا کہ آپ اپنے آپ کو ڈسکریکٹ کریں اور آپ ابھی بس گھر چلے جائیں اور مجھے کہا کہ جی آپ نکوشیٹ کریں ان کو کوئی ہوسٹیج نہیں دینا بالکل تو وہ ہوسٹیج ہم ویسے بھی کون سا ان کو دیتے تھے تو اب پھر پلان بنایا گیا ایس ایس جی والوں نے ریکانیسنس کی انہوں نے دیکھا کہ جس کمرے میں دو ٹیررسٹ ہیں وہاں ایک کھڑکی ہے تو اس کھڑکی کے تھرو اینٹری کا پروگرام بنا تو چار ایس ایس جی کے لڑکے اس کھڑکی کے سامنے اور دو جو ہیں وہ اس کمرے میں جہاں بچے تھے اور اس ٹیررسٹ کے لیے انہوں نے اپنی پلان بنائی تو اس دوران پھر ہم نے یہ کیا کہ انہوں نے چائے مانگی تو ہم نے ایک ڈاکٹر کو بلایا ہوا تھا اس سے ہم نے چائے میں سیڈیٹیو دلوایا اچھا اتھا کہ وہ محسوس نہ کر سکیں کہ اس میں ذائقے میں کچھ فرق ہے تو ان کو ہم چائے بڑی فراخ دلی کے ساتھ پیش کرتے رہے تو وہ دھڑا دھڑ چائے پیتے گئے سارا دن رات کو بھی ہمارا پروگرام یہی تھا کہ رات کو بارہ بجے کے بعد ایکشن کریں گے تو دو بجے تک ہم ان کو چائے پلاتے رہے اور ان کے ساتھ نگوشیٹ کرتے رہے اس دوران ہم نے یہ پتہ کر لیا کہ یہ لوگ کوئی عام ہائی جیکرز نہیں ہیں یہ افغان انٹیلیجنس کے لوگ ہیں کیونکہ ہم نے ان کے جو وائرلیس تھے وہ انٹرسیپٹ کیے کابل کے ساتھ اور اس میں یہ سٹیکچرز لے رہے تھے وہاں سے اور بیچ میں نام آیا جنرل قاسم فہیم کا جو کہ افغان انٹیلیجنس کے ان چارج تھے تو ہمیں یہ پتہ لگ گیا تھا اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ افغان انٹیلیجنس کے لوگ ہیں اور جنرل فہیم نے شاید انہیں بیجا ہے وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ لوگ ہوسٹیج کے بغیر مت واپس آئیں ہوسٹیج لے کر ہی آنا ہے تو یہ لوگ ابھی تک ہمارے ساتھ ہوسٹیج ہی ڈسکس کرتے جا رہے تھے تو رات کے جب دو بج گئے تب تک یہ بالکل گروگی تھے ایک تو ان میں سے سو گیا ایک جو ہے وہ ابھی بات چیت کر رہا تھا لیکن وہ بھی بالکل ہی نہ ہونے کے مرابط تو جو جا اس کمرے کے لیے ایس ایس جی والے تھے انہوں نے وہ کھڑکی کا دو شیشے تھے وہ توڑ کے وہاں سے سٹن گریڈ اندر پھینکے جن کے بلاسٹ کے ساتھ یہ دونوں جو ہیں یہ بالکل سٹنڈ ہو گئے اور کھڑکی کو توڑ کے ایس ایس جی والے انٹر ہوئے اور ان دونوں کو انہوں نے شوٹ کر دیا دوسرا جو بچوں والا کمرہ تھا اس کے دروازے کو توڑ کے تو دونوں ان کو لاتے مار کے انہوں نے دروازے کنڈی ٹوڑ گیا اندر تاخل ہوئے اور انہوں نے سیدھا شوٹ کیا اس افغانی کے اوپر افغانی نے فائر بیک کیا تو ہمارا ایک سپاہی زخمی ہوا لیکن وہ افغانی مارا گیا بچے بالکل محفوظ رہے اور سیفلی ہم نے اس کو کامیابی تک پہنچایا اور سب جتنوں نے ایکشن لیا تھا سب کو اوارڈز دیے گئے آرمی والوں کو آرمی چیف کی طرف سے آرمی کی طرف سے اوارڈز ملے اور بے نظیر صاحبہ نے جل بابر کو اوارڈ کیا وہ ہمیں بھی اوارڈز دینا چاہتی تھی لیکن جل وحید نہیں مانے انہوں نے کہا نہیں یہ آیا فوجی ہیں ان کو فوج اوارڈ دے گی تو انہوں نے ہمیں ستارہ بسالت وغیرہ ملا وہاں سے تو اس کے بعد دوبارہ ہائی جیکنگ بڑا عرصہ تک پاکستان میں کوئی نہیں ہوئی اور ٹیررزم والے ان کو بھی ایک لیسن ملا انہوں نے پھر ہماری ایمبیسی کو کابل میں اٹیک کیا اور ایمبیسی جلائی لیکن ہم نے فوٹو کھینجے اس کراؤڈ کے جو اٹیک کرنے آیا تھا اور وہ فوٹو انلارج کر کے اس پہ نشان لگا کے ان کے نام لکھ کے پھر یہاں پہ جب ان کا پریزیڈنٹ برانی صاحب آئے تو بنظیر صاحبہ کے سامنے میں نے وہ انلارجمنٹ اس کو پیش کی جس پہ ہائی لائٹڈ تھے کہ ان کے انٹیلیجنس کے لوگ کون کون تھے لیکن بہرحال افغانی ہمارے ساتھ ایسی عرکتیں کرتے رہتے ہیں اور ہمیں جو ہے ان کے ساتھ ڈیلنگ میں میرا پرسنل اپینین ہے کہ نرمی نہیں کرنی چاہیے سختی کے ساتھ نیبرٹنا چاہیے وہ ہمارے کوئی دوست ہے سچ نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جنل صاحب آپ نے بہت اچھی طرح سے ماضی کی ایک اگزامپل جو ہمارے سامنے رکھی ہے تھا کہ اس سے سبق حاصل کیا جائے اور جو اس وقت کی جو سٹریٹیجی ہے وہ اسی طرح کی ہونی چاہیے کہ ہیڈ آن لیا جائے اس طرح کے ایشیوز کو تھریٹس کو اور دہشتگردی کے اٹیکس کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا بریک کا وقت ہو رہا ہے بریک کے بعد بات کریں گے تو شاہ خانہ کی حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک کلاسہ صاحب ایسے تو ٹائم ہمارے پاس شورٹ ہے اور جو ٹاپک ہے اس میں آپ نے کیا ہوئے پی ایج ڈی تو نہ دس سال نہ بیس سال لہور ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کا نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے اب تک کا ریکارڈ مانگ لیا سو یہ ایک کوئک کومنٹ مجھے کل آپ نے یاد دلان ہے قید عظم صاحب کی بات کریں گے میں نے ان کی بک پڑی تھی تھی جو ان کے ڈاکٹر کرنرل اس نے لکھی تھی جو ڈاکٹر تھے ان کے نا الہی باک صاحب نے انہوں لکھی تھی تو وہ بڑی سٹوریز ہیں یہ لوگ جو سنتالیسے مانگنا چاہ رہے ہیں اپنے کوئی شرمندہ ہی کروائیں گے قوم بھی شرمندہ ہوگی ان کے لیڈر بھی شرمندہ ہوں گا لٹیرے جو انہوں نے مرضی کے بانٹ ہوئے ہیں لٹیرہ میری مرضی یہ شرمندہ ہوں گے مقصد کیا ہے کہ جو اس وقت چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا ان کی تحیف کی لٹ مار یہ تھوڑے سے اس کو چھپایا جا سکے ایک پرپس یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں وہ لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جو تھوڑے سے ان چیزوں پر اپ سیٹ ہوں گے جو خان صاحب کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا لوگ توقع نہیں رکھتے تھے کہ خان صاحب کی چیزیں جو ہیں اس طرح کا خان صاحب بہیر جوہرات کی محبت میں گرفتار ہو سکتا ہے زردارین کمپنی تو یوزول سسپیکٹس ہیں نا ان پہ تو کوئی بھی مطلب انہوں نے کبھی کوئی تصمیح لے کہ کبھی دعوی بھی نہیں کہ ہولی اردین پوپ والا نعرہ بھی نہیں لگایا سو یہ چیزیں آپ یہ سامنے آنی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور فارٹی سیمن سے آن بارڈ آئی ڈانٹ نو کہ ان کے پر لسٹیں ہیں میری جو اطلاعات میں نے آخری کٹو میں نے نکلوائی ہی تھی اور تو ریکارڈ میں پڑی ہوں گی میں رہا کہ عمران مگرانہ صاحب جو ہے نا وہ ان کو پورا خزانہ جو ہے نا میں انہی کو سوپا ہوا ہے تو وہ کہتے نا اس کے غار کے اندر ایک ایک سونا چاند ہی پڑے ہوتے گھار کے باہر ایک کوبرہ سامب بیٹھا ہوا تھا تو میں ہمارا جو مطلب ورچلی جو ہمارا ہے نا کوبرہ وہ عمران مگرانہ جس کے پاس چیز ہیں ہم میرے پاس انہی سے کتر سے لے کے آن والڈ ڈیٹیلز رہی ہیں ابھی بھی ہوں گی وہ ڈیٹا پڑا ہوگا سارا سرکاری ڈیٹا سو پچھلے پچاس سال کا تو ہای امر اچھی بات ہے کہ ذرا فارٹی سائیمن سے آن والڈ اگر چیزیں آتی ہیں آج ہیں اس میں بہت کم لوگ تھے جنہوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ بخشا ہو اس کو خزانے کو یہ جو لوگ بار بار کہتا ہوں یہ کہتے ہیں نا قانون ہے یہ قانون اسی وزیراعظم نے ہی بنایا ہے خود اپنے لیے جو یہ ساری لوٹ مار کر کے لے جاتا ہے اس کا کوئی اور اور عمران خان صاحب سے ہمیں اس لیے بھی ہے کہ آپ یہ قانون ختم کرنے کے لیے ہے تھے آپ اس قانون سے فیدے اٹھانے کے لیے نہیں ہے تھے پھر آپ میں زرداری میں اور باقی لوگوں میں جتنا ڈیفرنس آپ رکھتے ہیں ہماری اسے میوسی کس چیز کی ہے ہماری میوسی چیز یہ ہے کہ آپ کہتے تھے میں اس طرح کا نہیں ہوں لیکن بعد کے سمتی سے جو ریکارڈ سامنے آ رہے ہیں آپ کہتے ہیں یہ میری مرضی میرے زیوار میری گھڑی میری چیزیں تو پھر آپ کی مرضی اور میں نے کیا اگر کیا براہ گیا میں نے کیا ہے بات کو نبیتو کیا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آنی چاہیے چیز ہے ہم اس پر ڈیٹیلز ہیں اس پر بات بلکل مجھے کل ذرا قید عظم والی آپ نے یاد دلانی ہے میں واقعہ ایک سناوں گا جی کہ وہ کتنا ایمان میں ان کا نیرو صاحب کا پرائیم سٹر نیرو صاحب کے کچھ واقعہ سناوں گا میں آپ کو ٹھیک ہے کل مجھے یاد دلانے آپ میں جانے جی بلکل اس کے اوپر فالو اپ کرتے رہیں گے کلاس سا بہت شکریہ اور پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے دیکھنے کے لیے شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ